تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے تلوار چلی اور خون بہے انسان لڑے انسان مرے دنیا نے آخر شاہی کو بہچان لیا تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے تلوار چلی اور خون بہے انسان لڑے انسان مرے دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر بینک کھلے بازار جمعے بازار جمعے بے اوپار بڑے انسان لٹے انسان بکے آرام اڑے سب چیخ اٹھے دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر بینک کھلے بازار جمعے بے اوپار بڑے انسان لٹے انسان بکے آرام اڑے سب چیخ اٹھے دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر روح بڑی پھر پیٹ بڑے افکار سڑے کردار گرے ایمان لٹے اخلاق جلے انسان گرے حیوان بنے دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا پہچانے یہ مان لیا پھر روح دبی پھر پیٹ بڑھے افکار سڑے کردار گرے ایمان لٹے اخلاق جلے انسان نرے حیوان بنے دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی ایک نور کی لیسی پھوٹ پڑھی ایک ایک خودی کی آگ کھلی فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی ایک نور کی لیسی پھوٹ پڑھی ایک ایک خودی کی آنکھ کھلی فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا کامیابی اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر منصر ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انت دین آئند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے لہٰذا ہمارے سندگی کے معاملات خواہ و معاشی ہو سیاسی ہو عدالتی ہو یا خاندانی سب دین کے تابعے ہو اگر ایسا نہیں ہے تو یقین جانئے شب و روز کی محنت اور اس سے حاصل کی گئی دولت و اقتدار ہمیں دنیا میں تو کامیاب انسان کے طور پر پیش کر سکتی ہے مگر آخرت میں نہیں علامہ اقوال اس موقع پر کیا خوب فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ